اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امیرت کرتیوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج آپ لوگ سیکھیں گے لہوری چڑھگا کیسے بنتا ہے میرے سٹائل کا آئیے دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے کیا کہ چاہیے اور یہ کیسے بنے گا چلیں شروع کرتے ہیں میں نے ایک ثابت چکن لیے چڑھگا بنانے کے لیے اور اسے اچھے سے میں نے ساپ کر لیے اور اس کے بعد میں نے اسے واش کر لیے اب ہم نے یہاں پر ایک بول لینا ہے جس میں ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے بیٹر بنانے بیٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کپ دہی لیے اور اس کو میں اچھے سے پھیٹ لوں گی دہی کو میں نے اچھے سے پھیٹ لیے اب میں اس میں باقی کے سپائس ایٹ کروں گی ہلدی ڈال رہی ہوں ایک چمچ اس کے ساتھ لال مرچ ایک چمچ نمک غزبے ذائقہ ڈالوں گی ایک چمچ کٹی بھی لال مرچ ڈال دیئے اور اس کے ساتھ آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ڈال رہی ہوں ایک چمچ کالی میٹس کا پاورڈر بھی ڈال دوں گی اب ایک چمچ بارڈ بھی کیوں مسالہ ڈال رہی ہوں ہوم میٹ بناوا اس کی ریسپی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے تو ہم کریں گے مکس 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 اب ایک چمچ اس میں لسن شامل کریں گے اسے اچھے سے کھوٹ لیا تھا اور آخر میں ہم نے اس میں ڈیر چمچ وینیگر ایٹ کرنا ہے اسے بھی کریں گے مکس اچھے سے یہاں پر ہم نے چکن لے لیا اور اندر بہار دونوں سائٹ اچھے سے چکن پر اچھے سے بیٹر لگ چکے ہیں اور اب ہم نے اسے ڈھک کے اوور نائٹ فیچ میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے بارہ سے چودہ گھنٹے ہو گئے اسے میرینیٹ ہو گئے اور اس کے اندر اچھے سے مسالہ چلا گیا ہے اب ہم اسے کریں گے فرائے فرائے کرنے کے لئے میں نے ایک کرہائی لیا اور اس میں اورل ڈال دیا ہے اور اچھے سے اسے ہلکی آگ پر میں نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس پر چکن ڈالیں گے چکن کو ہم نے ارام سے ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ارام سے ہم کرہائی میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب میں اسے اچھے سے ایک سائٹ سے فرائے کروں گی اور پھر اس کو میں پلٹوں گی اور اگر آپ اسے جلدی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اسے سٹیم کر لیں 22-30 minutes اس کے بعد آپ فرائے کریں گے تو یہ جلدی بن جائے گی ویورس 15 minute ہو چکے ہیں اب میں اس کے سائٹ چینج کروں گی اور اسے اس سائٹ سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم 15 minute بعد دوبارہ سے ہم اسے ٹن کریں گے دیکھیں ناظرین ہمارا چلگا ریڈی ہے میں نے اسے دو سے تین بار پلٹ پلٹ کے فرائے کیا تھا دیکھیں اس کا دیکھنے میں کلر کتنا اچھا ہے اور یہ اندر سے سوفٹ اور چوسی ہے اور کھانے میں یقیناً یہ بہت مزکا ہوگا آپ اسے ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریں گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئے کرنا مد بھولے گا اور میرے چینل کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے دگاوں میں ضرور یاد رکھے گا میں میروں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ